ان کے جلووں کو زندگی کہہ کر اپنی نظر کا وقار کھو بیٹھے کنٹرول روم میں اندھیرہ تھا صرف بڑی سکرینز کی روشنیاں ان کے چینوں کو چمکا رہی تھیں ہاشم تانگ پہ تانگ جمائے مٹھی لبوں پہ رکھے پارٹی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا نوشیروہ جیبوں میں ہارڈ ڈالے دیوار کے ساتھ کھڑا تھا اور جوائرات بیچینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی خاور کنٹرول پہ بٹن دباتا ویڈیوز آگے پیچھے کر رہا تھا سارا گھر ڈی بک کروا لیا ہے اس نے کچھ نہیں رکھا میں تو یہ سمجھنے سے کاسیر ہوں کہ تمہاری پوری فوج کی موجودگی میں وہ ہاشم کی کمرے میں داخل کیسے ہوا وہ ضبط کھو کر خاور پہ برس پڑی اس نے کچھ نہیں رکھا وہ کچھ لے کر گیا ہے ہاشم غور سے سکرین کو دیکھتے ہوئے بولا اور ڈیوز کے ساتھ ملی ہوئی تھی نو شہروا کو اپنے علاوہ ہر ایک پر شک تھا ناممکن پھر اکدم ہاشم سیدھا ہوا اسے اسے پیچھے کرو خاور نے ریوائنڈ کیا کیک ٹیبل پہ شہرین کیک کٹ رہی تھی پھر اس نے سونیا کی پلیٹ سے دل نکال کر ایک دش پہ رکھا اب وہ فیونا سے کچھ کہہ رہی تھی پھر فیونا ڈش اٹھائے سادھی کی ٹیبل تک گئی نظروں کے تبادلے ہاشم کے لب بھیج گئے یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں جوائرات کو حیرت ہوئی حالانکہ وہ اس کے سامنے کئی دفعہ ملے تھے وہ اتنے سال میری بیوی رہی ہے اور سادھی فارس کا بھانجا ہے وہ یقیناً ایک دوسرے کو جانتے ہیں ہاشم اکتا کر بولا نگاہیں ابھی تک ان پہ تھی اس دل پہ سونیا لکھا ہوا تھا نا اس نے یہ سادھی کو کیوں بھیجوایا وہی مہمان نوازی کر رہی ہوگی نو شہروا نے حمایت کرنے کی سائی کی جوائرات نے خاموشی سے اسے گھورا اور وہ چپ ہو گیا ہاشم اکدام اٹھا اور تیزی سے باہر نکر گیا وہ مشکل ایک منٹ بعد وہ اسی طرح واپس آیا خواہر باہر جاؤ تحکم سے کہا تو خواہر فوراں باہر نکر گیا میرا لیپٹوپ باہر کیوں نکلا پڑا ہے کس نے نکالا تھا پھر اس نے چوک کا نو شہروا کو دیکھا تمہیں میرا پاسورٹ کیوں چاہیئے تھا وہ شہری کوپ کے ہنیمون کی پکچرز تم نے اس کے سامنے میرا پاسورٹ ڈالا وہ غیزو غزب سے غراتا ہوا اس کے سر پہ پہنچا نو شہروا نے ناسمجی سے اسے دیکھا جی مگر اس مطلب پرست عورت کے پاس سب تصویریں اس نے تمہیں استعمال کیا میرا پاسورٹ لینے کے لیے اور یہ یہ تمہاری شہری نے اس گھٹی آدمی کو میرا پاسورٹ دے دیا یہ وہ ہزیانی انداز میں چلاتا سکرین کی طرف اشارہ کر رہا تھا نہیں شہری ایسا نہیں کر سکتی نو شہروا شوق تھا تمہیں کیا لگتا ہے کیوں چھوڑا تھا میں نے اسے وہ ایک مطلب پرست عورت ہے مکار اور خود غرض اس نے سعادی کے لیے تمہیں استعمال کیا اور اس نے پتہ نہیں میرا کمپیوٹر کھول کر کیا کیا دیکھا ہوگا حاشم کا سر چکرا کر رہ گیا شہری ایسا نہیں کر سکتی بھائی آپ کو بکواس بند کرو حاشم نے اسے گربان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور سرک پڑتی آنکھیں اس کی ششدر آنکھوں میں گویا گاڑ کر بولا میں نے اگر کسی چیز کو اگنور کیا ہے تو اس لیے کہ شاید تمہیں خودی اکل آجے وہ تم سے شادی کرے یا کسی سے بھی اس سے پرک نہیں پڑتا لیکن اچھا ہوگا اگر تم خود اس بے وکوفوں کی جنت سے باہر نکلا جھٹکے سے اس نے دم بخود کھڑے نو شہروا کا گریبان چھوڑا پھر بالوں میں ہاتھ پھیڑتا چلتا وہ خود کو پرسکون کرنے لگا جوہرات اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی وہ جانتی ہے تم اسے پسند کرتے ہو آپ کے وہ بولا تو لہجہ رشبطہ نرم تھا اور وہ اتنی خود غرض ہے کہ تمہیں دھوکہ دینے میں اس نے لمحہ نہیں لگایا اور وہ بھی اس سعادی کے لیے پتہ نہیں اس نے تیرہ چودہ منٹ میں کیا کیا دیکھا ہوگا وہ تھا کھار کر کرسی پہ بیٹھ گیا تم نے اتنے اہم ڈاکومنٹس لیپ ٹاپ میں کیوں رکھے تھے اچھا اب میں اپنی رگوں سے خون بھی نکال لوں اس ڈر سے کیوں کوئی خنجر نہ ہوگ دے اور بہت کم ڈاکومنٹس ہیں لیپ ٹاپ میں اور وہ بھی سیکیورٹی کی طہوں میں نوشیرمہ نظرے جھکائے کھڑا تھا اسے یقین آ گیا تھا اور اسی لئے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جوہرات نے اس کی کونی کو نرمی سے چھوا اس سب میں تمہارا قصور نہیں ہے دس پندہ منٹ میں وہ کچھ بھی نہیں پڑ سکتا ہاشیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے شیرو جا کر سو جاؤ اور رہی شہرین تو تم اس سے کوئی رشتہ جوڑنا چاہتے ہو تو جوڑ لو مجھے کوئی اعتراض نہیں بس سوچ سمجھ کر کرنا جو بھی کرنا جاؤ شابش آرام کرو وہ بڑے بھائی سے باپ بننے میں دیر نہیں لگاتا تھا سوری بھائی اس سے نگاہ ملائے بغیر شیرو نے بہت سی باتوں کی معذرت ایک ساتھ کی اور کمرے سے نکل گیا جوہرات حیران نظروں سے ہاشیم کو دیکھ رہی تھی آپ کو کیا لگا تھا میں نہیں جانتا مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں ہی تمہیں نہیں جانتی وہ ستے وے چہرے کے ساتھ مسکرائی پھر اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر دبایا وہ کل کا بچہ تھا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اگر کچھ کیا بھی تو میرے پاس اس کا حل ہے جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ ہاشیم نے آہستہ سزبات میں سر ہلا دیا اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا تم حساب دو گے سادی سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ سب نے ملائے ہاتھ یہاں تیرگی کے ساتھ کتنا برا مزاک ہوا روشنی کے ساتھ اتوار کو سوائے سورج کی سب کچھ ہی سستی سے طلوع ہوا تھا زبر فجر کے بعد سوئی تو پھر دیر سے اٹھی اور اس کے آنکھیں اب بھی تک سرخ تھیں کھونگریالے بال ہاتھوں میں سمیٹھتے وہ سرحانے پڑے فون کی طرف متوجہ ہوئی جو بجے جا رہا تھا گہدی سانس لے کر اس نے کال لے لی کہیے حاشم وہ جو اپنے گھر کے اندرونی جم میں ٹریڈ مل پہ بھاگ رہا تھا بے اختیار رکا ہینڈس فری کانوے پکڑا اور تولیو سے چہرہ خوش کرتے ہوئے بولا میں اپنے ملازم کی بے وکوفی پہ معذرت کرنا چاہتا ہوں جو ہوا اس میں میرا قصور نہیں تھا زمر کی آنکھیں پھر سے جننے لگیں سادی کا آخری چہرہ یاد آیا اس کی آنکھوں میں آسو تھے اس کو پالا تھا بڑا کیا تھا اس کو دکھ میں دیکھ کر دکھ بڑھ جاتا تھا ایک گلتی پر اتنا تو نہ سناتی وہ خاموش رہی حاشم نے تولیو سے گردن کی پوش رگڑتے ہوئے دوبارہ کہا اور میں کسی بھی ایسے واقع کی وجہ سے اپنے اور آپ کی ورکنگ ریلیشنشپ کو خراب نہیں کرنا چاہتا پھر جوس کی بوتل اٹھائیں اور مو سے لگائیں تم تماتے چہرے پر تناؤ تھا احتیاط تھی زمر نے پیر بیٹ سے اتارے فون کندے اور کان کے درمیان رکھا پونی میں بال جکڑے میرا اور آپ کا ورکنگ ریلیشنشپ ون ٹو تھری پر مبنی ہے حاشم ون ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں ٹو ہم ایک دوسرے کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں اور ٹری اس سب کے باوجود ہم بہت عزت سے دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں سو اس تعلق کو قائم رکھنے کے لئے بہتر ہے کہ ہم ظاہر کریں کل کچھ بھی نہیں ہوا چپل بہن کر وہ کھڑی ہو گئی درست وہ ذرا سا مسکر آیا میسیس جوارات کا نیکلس مل گیا اس نے ذرا ٹھیر کر پوچھا اور حاشم کی آنکھوں میں بہت کچھ سمجھتی بھی مسکراہت اتری میری طرف سے وہ نیکلس جہنم میں چلا جائے گوڈ زمن نے فون بند کیا تو وہ مسکر آتے ہوئے مڑا نوشیروہ جن میں داخل ہو رہا تھا وہ رات والے لباس میں تھا بکھرا مزمحل جبکہ ٹی شیٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس حاشم کو دیکھا لگتا تھا وہ پرسکون نین کے بعد جا گیا بھائی مجھے ماف کر دیں یہ سب میری وجہ سے ہوا وہ قریب آیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا حاشم نے ہینڈ فری کانسا نکالتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے شہری نے تمہیں سمال کیا ہے یہ نام سنکا نوشیروہ کے آنکھوں میں ملال ابرا اس کی چوٹ صدمے سے غم کے مراحل میں داخل ہو چکی تھی اس سے اگلا مرحلہ غصہ اور پھر انتقام تھا وہ مجھے یوں ایکسپلائٹ کرے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا وہ ایک دن میں جمع تعظیم کے سیغے سے واحد غیر تعظیم پر گرا دی گئی تھی یہ بات مجھے تم سے نہیں اس سے کہنی چاہیے میں سونیا کو ڈراب کرنے ادھر جا رہا ہوں چینج کرو میرے ساتھ آؤ حاشیم نے اس کا کندہ تھپکا اس نے چہرہ اٹھا کر بڑے بھائی کو شکوہ کنا نظروں سے دیکھا اور وہ سادھی اس کی کیا سزا ہوگی اس کی سزا شروع ہو چکی ہے وہ پکڑا گیا ہے زمر نے نیکلس اس کی جیب سے برامت کر لیا ہے ابھی کال کی تھی اس کو دیئے دسٹرکٹ اٹارنی نے خود بتایا وہ حیران ہوا اس کے لہجے نے بتایا اس نے خود نیکلس کا پوچھا اس کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ سادھی اپنا اعتماد کھو چکا ہے تایار ہو چو نوشیروا کے شانے کو تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گیا ادھر زمر کی گھر میں صداقت بڑے اببا کی چائے لیا ان کے کمرے تک آیا تو دیکھا وہ فون پر بات کر رہے تھے چہرہ جھکا تھا اور آواز تھکی تھکی سی لگتی تھی صداقت چائے رکھے خاموشی سے چلا گیا ادھر وہ فون پر کہہ رہے تھے کیا واقعی ایسا ہوا تم لمحے بھر کے لیے یہاں سے دور واقعی چھوٹے باغچے والے گھر میں آؤ تو لاؤنج میں ہنین سوفے پر بیٹھی فون کان سے لگائے برہمی سے کہہ رہی تھی اببا زمر پپو نے بھائی کی بہت انسٹ کی ان کو اس کا حق نہیں تھا وہ نیکلس آیا کہاں سے کسی نے ڈال دیا ہوگا بھائی کی جیب میں میرا بھائی کوئی چوڑ تھوڑا ہی ہے حاشم اببا نے سر جھٹکا مجھے وہ ہمیشہ نہ پسند رہا ہے مگر میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ یہ کرے گا حاشم بھائی قصد میں کوئی قصور نہیں ہے وہ ترند بولی تھی زمر پپو کا قصور ہے وہ فارس مامو کے ریای کا بدلہ بھائی سے لے رہی ہیں ان کو مامو سے بہت بہت دور اندر ہنین کے اندر کچھ ڈوب کر اُبھرا سمجھ نہیں آیا کون سا لفظ استعمال کرے اور اسے کیا تعبیر دے پھر دل کو سخت کر کے بولی ان کا مامو سے بہت نفرت ہے اس لیے وہ ایسا کرتی ہیں اس نے فارس کے خلاف گواہی تک واپس لے لی تھی ہنین اور وہ کیا کرے مگر کیا ایسے مامو کے زندگی کے چار سال واپس آ جائیں گے آپ ملے ان سے نہیں نا دیکھائے کیسے اکھڑے اکھڑے زندگی سے بیزار لگتے ہیں پہلے تو جوکس بھی کرتے تھے مزی کی باتیں کرتے تھے کمگو تھے مگر جب بھی بولتے مزا آتا تھا اب صرف دل دکھتا ہے وہ آزردگی سے کہہ رہی تھی زمر کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھو تو وہ حق بجانب ہے اس کو جو جس طرح دکھایا گیا وہ کیسے رہیقین کرتی بات یہ بڑے ابا کہ مامو ان سے زیادہ حق بجانب ہے یہ وہ آخری بات تھی جو ہنین نے کہی تھی اور آپ کب تک پھوپوں کے پگلنے کا اتظار کریں گے میرا بھائی کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹا ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹا توقع نہیں سستی ہوتی ہے کچھ تو کرنا پڑتا ہے ابا بھائی کی آنکھوں میں آسو دیکھیں میں نکل رات کیا وہ کبھی بھائی سے اچھے سے بات نہیں کریں گی بہت محبت کرتا ہے بھائی ان سے صرف بھائی آخری الفاظ کہتے ہیں وہ اس نے خود سے بھی نظریں چُرائی تھی ابا نے خاموشی سے پونڈ رکھ دیا اب ان کو کچھ کر رہا تھا خوشی کی بات نہیں ہے کوئی فسانے میں خوشی کی بات نہیں ہے کوئی فسانے میں وگرنا عذر نہ تھا آپ کو سنانے میں زمر کول ختم کر کے باہر آئی تو بڑے ابا لاؤنج میں اغبار پڑھ رہے تھے وہ خاموشی سے سامنے والے صوفے پہ آ بیٹھی بڑے ابا نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا اس کی آنکھیں اور ناغں گلابی پڑھ رہی تھی صداقت نے چائے لاکر رکھی تو وہ سر جھکائے چیہی ملانے لگی پارٹی کیسی رہی تم رات بنا بات کی اندر چلی گئی تھی کیا میں یہ سمجھو کہ آپ کے پوتے یا پوتی نے سویرہی فون کر کے ساری بات نہیں بتائی اس کی آواز بھاری تھی شاید وہ رات کو روئی تھی وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی وہ مضبوط تھی بڑے ابا کو ہر مضبوط انسان پر اپترس آتا تھا ہنہ نے بتایا ایسا مگر میں تمہارے مجھ سے سننا چاہتا ہوں زمر کپ لبو سے لگا کر ٹی وی کی سم دیکھنے لگی اس کا رنگین شوڑ جاری تھا لاؤنج پہ پھر بھی خاموشی محسوس ہوتی تھی دونوں منتظر تھے پھر وہی بول اٹھی اس کو پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے مانگتا کوئی مسئلہ تھا تو مجھے بتاتا مگر شدت زب سے آنکھوں میں گلابی لکی نے اوپرنے لگی تمہیں لگتا اس نے چوری کی ہے وہ نیکلس اس کے پاس سے ملائے وہ اندر کمروں میں بھی گیا تھا وہ اسی لئے آنے پر راضی ہوا تھا کہ پارٹی گھر پہ ہے ورنہ پہلے صاف انکار کر دیا تھا مجھے اس کے بعد کیا لگنا چاہیے سوائے اس کے کہ اس نے مجھے دو بڑے اببہ تھک کر اس بات میں سر ہلانے لگے ہاں وہ بڑا ہو گیا ہے دھوکے دینے لگ گیا ہے فریبکار بن گیا ہے ایسے یہ بالکل زمر کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا فریبی اور سادی کچھ اندر تڑپا تھا ایسے مت کہیں تنز میں بھی نہیں نہیں تنز نہیں سچ ہے یہ وہ کتنے آرام سے سب کو دھوکہ دے دیتا ہے اور تمہیں تو پہلی دفع دھوکہ نہیں دیا اس نے وہ جو دو انگلیوں سے کنپٹی مسل رہی تھی چونک کر ان کو دیکھنے لگی کیا کہنا چاہ رہے ہیں اب وہ دھوکے باز ہے اس سے فریب کی توقع کرو زمر ان کی آواز بلند ہونے لگی الفاظ کی نظبت لہجہ مختلف تھا عجیب تھا چوکا دینے والا تھا مت کہیں کچھ مت کہیں اور وہ متوحش ہو کر ان کو روکنا چاہتی تھی وہ کچھ نہیں سننا چاہتی تھی تم نے اس سے کہا وہ تمہاری تکلیف نہیں سمجھ سکتا ظاہر ہے وہ کیسے سمجھ سکتا ہے اس نے تو تب بھی تمہیں دھوکہ ہی دیا تھا زمر کے لب عدھ کھلے رہ گئے ٹوٹے کانچ سے اس کا دل زخمی کیا جا رہا تھا بڑے اببا اپنی جگہ سے آگے ہوئے ذرا جھکے زمر کی آنکھوں میں جھانک کر کہنے لگے یاد ہے وہ یورپین عورت جس نے تمہیں گردہ دیا تھا زمر نے زمر نے حضبات میں نہ ہلایا وہ بس ان کو دیکھ رہی تھی زمر اس عورت نے گردہ نہیں دیا تھا تمہیں وہ گردہ سادھی نے دیا تھا وہ ایک دم کھڑی ہوئی پھر موڑی کھڑکی کے پرٹ زور سے دھکے لے تازہ ہوا میں دمی کے مریضی کی طرح موں کھول کر آنکھیں بند کر کے سانس لہنا شروع کی وہ لڑکا کتنا جھوٹا ہے نا اس نے تم سے جھوٹ بولا دھوکہ دیا سب اس نے پلان کیا تھا اس کا ہون گردہ سب تمہارے جیسا تھا مگر دل تم سے بڑا تھا وہ کہتا تھا یہ میرا ٹیسٹ ہے میں ارتیمارداری کر کے نمبر بنا لوں یا پڑھائی کے بہانے نظروں سے غائب ہو کر اپنا فرض عطا کروں اور اگر برا بنتا ہوں تو بن جاؤ مگر اس ٹیسٹ میں فیل نہیں ہونا چاہیے مجھے کمر کو کٹ کر گردہ نکالنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے زمر اس کو پتا ہے وہ لڑکا جے گردے پہ ہے جب تم ہسپتال میں تھی تو وہ بھی قریبی کمرے میں ایڈمیٹ تھا مگر اس سے تو ہمدردی بھی نہیں ملی وہ چار سال سے خاموشی سے تمہاری سرد مہری برداشت کرتا آ رہا ہے اور تم کہتی ہو تمہاری تکلیف نہیں سمجھتا اس نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھولی اس کا رنگ سفید پڑھ رہا تھا شاید اب وہ نیلی پڑھنے والی تھی صرف دمے سے ہی رنگ نیلہ نہیں پڑھا کرتا مجھے کیوں نہیں بتایا رک رک کر الفاظ نکلے اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا وہ کھڑکی کو پکڑے کھڑی تھی تھکن سے آنکھیں بند ہو رہی تھی بہت خوددار ہے میرا بیٹا زمر میں نے کتنی منت کی تھی اس کی مگر وہ کہتا تھا اگر فپو کا پتا چلا کہ یہ میرا گردہ ہے تو وہ کبھی نہیں لیں گی فپو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے میں ان کا بھائی بھی ہوں دوست بھی بیٹا بھی وہ مجھے تکلیف سے نہیں گزار سکتی ایسے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی میں آج بھی نہ بتاتا اگر تم رات اس کو یہ نہ جتاتی اس نے کرب سے آنکھیں بند کر دی گردہ کٹنے کی تکلیف زیادہ بڑی تھی یا دل کٹنے کی اس سوال کو تو جواب کی ضرورت ہی نہ تھی وہ پرمزدہ نحیف چہر اس کے ساتھ اس کی پوش دیکھ رہے تھے اگر آج تمہارے پاس ایک گردہ ہے تو اس کی وجہ سادھی ہے وہ دھیرے سے پلٹی اس کی آنکھوں کی گلابی لکیریں سخ پڑ چکی تھی شاید ان میں نمی بھی تھی بھلے وہ انہیں نہ گننے دے مگر وہ بہرحال آسو تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اس کے پاس ایک گردہ ہے تو اس کی وجہ میں ہوں اور یہ سوال نہیں تھا سو اس کا کوئی جواب بھی نہ تھا وہ نام آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہے جب آپ کا انتظار اسے بھی نہ تھا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی کھڑکی یہ پوری کھل چکی تھی اور تازہ ہوا بہت امید افزادی الفت کے سودے کون کرے نفرت کی جھولی کون بھرے ہم کاروباری دنیا میں بے گانے ہی بے گانے ہیں سیاہ بی ایم ڈبلو اس بنگلے کے پورچ میں رکھی شوفر نے فوراں دروازہ کھولا حاشم بہا نکلا اور سونیا کی انگلی پکڑے اسے بھی باہر لیا پھر کلاسز اتار کر گریبان میں اٹکاتے ہوئے داخلی دروازے کو دیکھا جہاں شہرین کھڑی تھی وہ ابھی اٹھی تھی مگر باب کرد بال بالکل سیٹ تھے ہائے بابا سونیا سے ملنے کو وہ جھکا تو اس نے باب کے دونوں گال چومے پھر پیچھے اترتے نوشیرمہ کو ہاتھ لیا ہائے شیرم وہ جو خشمگی نگاہوں سے صرف شہرین کو دیکھ رہا تھا بدق مسکرا کر سر کو کم دیا سونیا بھاگتی بھی ماں کے گلے لگ گئی جو اس کے لئے جھکی تھی ان دونوں سے قطعن بے نیاز میرا بی بی آنکھیں موندے بچی کو ساتھ لگائے وہ بر بڑائی حاشم ایک ہاتھ جیب میں ڈالے مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہا تھا بتائے مجھے سونیا نے راستے میں کسی کتنی خواہش تھی ہمارے ہنیمون کی تصاویر دیکھنے کی شیرم بے اختیار سیدھی ہوئی نگاہیں پسل کر خود کو چھپتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شیرو پر گئیں اس کی گردن میں گلٹی سے اُبھر کر مادوم ہوئی تو وہ بظاہر لا پروا تھی سونیا کو سر کے شارع سے اندر بھیجا تو تمہیں لگتا تھا تم مجھے بے وکوپا نہ لوگی وہ مسکراتے پہ آگے آیا اس کے بالکل مقابل کھڑا ہوا اور آنکھوں میں دیکھ کر بولا تم کیا کہہ رہے ہو وہ اکتائی شہرین انسان میں اتنے گرس ہونے چاہیے کہ اپنے عمل کی ذمہ داری نہیں تم سے اچھا تو سادھی نکلا دو ہاتھ لگائے میری گارڈ نے تو سب بگ دیا کس طرح تم نے اسے پاسورٹ دیا اور ہاں وہ بھی میری ہی پیٹی کے کیک پہ تم اچھی جاسوس بن سکتی ہو ویسے تم نے آئی ایس آئی کے لئے اپلائی کیوں نہیں کیا شہرین کے عبرو حیرت سے اٹھے سادھی نے اوہ تمہیں لگا تھا وہ نہیں ہی بتائے گا شہرین کے آنکھوں میں غصہ اور بیزاری ابری میں تم سے اتنی اکتا چکی ہوں کہ تمہارے خلاف مدد مانگنے والے کو انکار نہیں کر سکتی اور کسی اچھے دوست کو تو بالکل نہیں اوہ اچھا دوست کیا تم نے نوٹ کیا مڑے بغیر نوشہرمہ سے سوال کیا اور اس کو دوسری دفعہ صدمہ ہوا تھا ابھی تک امیتی کے شاید مگر اب نہیں غم غصے میں بدلنے لگا وہ بھائی کی عقب سے نکل کر آگے آیا کیا تمہیں میں ہی ملا تھا استعمال کرنے کے لئے بھویں بھیجے وہ غصے سے کہہ رہا تھا وہ بھی اس لوزر سادھی کے لئے اس کو تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور بدلہ تو میں تم سے بھی لوں گا گوہ کہ حاشم یہی چاہتا تھا مگر نوشہرمہ کا پارے کی طرح تیز چڑھتا غصہ کابو کرنے کے لئے اسے اس کی کوہنی دھامنا بڑی نوشہرمہ سر جھٹک کر رخ موڑ گیا شہرمہ بس زب سے ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی آئنتا میرے خلاف کسی کی مدد کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ پھر تمہیں ساری زندگی اپنی بیٹی کی شکل نہیں دیکھنے دوں گا اور اگر کوئی شک ہو تو پہلے کہ اس تم تین دن بعد دیکھو گی جب تم چھٹیوں پر دبائی اکیلی جاؤ گی سونیا کو اس لئے چھوڑا ہوں کہ دو دن گزار لو اس کے ساتھ شہرین کے تاثرات بدلے بیچینی پریشانی وہ تیزی سے آگے بڑی حاشم سونیا میرے ساتھ جائے گی یہی تیہ ہوا تھا تیہ کرنے والا میں تھا منسوخ بھی میں کر رہا ہوں مسکراہت غائب تھی اور وہ درشتی سے چبا چبا کر کہہ رہا تھا خلا کے وقت اپنی بیٹی میں نے تمہارے حوالے کی تھی کہ تم ماں تھی سو میں نے تم پر احسان کیا تھا تب سے ہفتے میں دو دن اپنی بیٹی کو لے کر جاتا ہوں باقی وہ تمہارے ساتھ رہتی ہیں تمہیں میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ملتی اور اس سب کا صرف تم نے میری پشت پیوار کر کے دیا اس کی آواز اوچھی ہو رہی تھی نوشہرمہ اب ذرا کم غصے سن کو دیکھ رہا تھا اندر سے پریشانی بھی تھی شہری بیٹی کے بغیر کیسے رہے گی میں سونیا کے بغیر کیسے رہوں گی تم یہ نہیں کر سکتے اس کا سارا تن تنہ جھاگ بن کر بیٹھ گیا یہ تو پہلے سوچنے والی بات تھی دو دن گزارو اور تیسے دن میری بیٹی کو واپس چھوڑ جاؤ اور یہ تو تم جانتی ہو کہ میری بیٹی کو میری مرضی کے بغیر تم دنیا کی کسی ملک لے جانا تو کیا اس ملک سے بھی نہیں نکال سکتی اس نے صرف پاسورڈ مانگا تھا اسے وہ واپس چاہیے تھا جو تم نے اس سے لیا تھا مجھے نہیں پتا وہ کس جس کی بات کر رہا تھا تم میرے ساتھ یوں مت کرو حاشم حاشم چونکا پھر سر جھٹکا نہیں پتا تھا تو اس کی مدد کیوں کی تمہاری بیٹی کا باپ ہوں میں اور یہ تمہاری بیٹی کا چچا ہے جس کو تم نے یوس کیا سو اب تم سونیا کو نہیں لے کر جا رہی ہیں کتہی انداز میں کہہ کر وہ مڑ گیا دونوں تیز تیز کار تک واپس آئے دروازے جھٹ کھولے گئے شہری کھڑی رہی بے بسی پریشانی سے لب کاٹتی میں نے سادھی کو انڈا اسٹیمیٹ کیا تھا حاشم بیٹھتے ہوئے ور بڑھایا نوشیروہ نے بے اختیار اسے دیکھا مطلب کیا تم سون نہیں رہے تھے اس سے وہ چاہیا تھا جو میں نے اس سے لیا تھا وارس کے لیپ ٹاپ کے ڈاکومنٹس وہ میرے پاس تھے کہتے ہوئے شوفر کو اشارہ کیا وہ سر ہلا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا مگر پندہ منٹ میں وہ کتنے ڈاکومنٹس پڑھ سکتا ہے شاید ایک بھی نہیں منگر پندہ منٹ میں ان سب کو کوپی ضرور کر سکتا ہے کہہ کر حاشم جیسے ساری دنیا پر لانت بھیج کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا نوشیروہ خاموش ہو گیا اسے شہری کے حالہ دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تھی شہری کا قصور نہیں تھا یہ سادھی تھا جو ہر چیز کے درمیان آیا تھا اس کا قصرور ہمیشہ سادھی نکلتا تھا ہم ہی نہیں تھے ہماری طرح کے اور بھی لوگ عذاب میں تھے جو دنیا سے سوچتے تھے الگ صبح کی سنہری سفیدی میں گرمی کی حدت بڑھتی جا رہی تھی مرہوم ظلفکار یوسف کی گھر میں چلتے ائر کولر نے ٹی وی والے کمرے کو قدر ٹھنڈا کر رکھا تھا ندرت ادھر ادھر بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی ساتھ ساتھ رہداری کی گول میز پر بیٹھے ہنین اور اسامہ کو لیکچر بھی جاری تھا اتنا نہیں ہوتا کہ جو چیز اٹھاؤ اسے جگہ پر رکھو امی میں سب کو جگہ پر واپس رکھتا ہوں سیم نے احتجاج کیا جی مگر کسی اور کی جگہ پر ہنین نے بات مکمل کی وہ ساتھ چائے بھی پی رہی تھی تم تو جیسے سب ٹھیک رکھتی ہو نا ابھی تمہاری آلماری کھولو تو کپڑے کا ماؤنٹ ایوریس نیچے گرے گا اور جیسے تم اس ماؤنٹ ایوریس تلے دپ کر زخمی ہو جاؤں اس نے سکون سے دوسرا گھوڑ بھرا آج فرنچ چوڑی بنانے کی زہمت نہیں کی تھی کھلے بال سیدھے مگر ذرا بکھرے ہوئے تھے ندرت مزید ان دونوں کو کچھ کہے بغیر رہداری سے گزر کر سادھی کی کمرے تک گئیں اتنا تو وہ دیکھ چکی تھی کہ وہ فجر تک کام کرتا رہا پھر صبح اٹھ کر نو بجے اٹھ بھی گیا بیٹ پر بیٹھا جاؤگرز کے تسمیں باندھ رہا تھا ندرت نے پیار سے اسے دیکھا وہ بڑا ہو گیا تھا اور لمبا بھی مگر اس کے چہرے پر ایک نو عمر لڑکوں والی سادگی اور معصومیت اب بھی تھی وہ سیدھا ہوا تو ماں کو کھڑے پایا ستیویں آنکھوں سے مسکر آیا کیا باتیں ہوئی بڑے اببو سے وہ اٹھ کر لیپٹاپ بیک میں سمیٹنے لگا وہی ان کی پرانی فکر زمر کی شادی انہوں نے تھکیوی سانس کھیجی سادگی خاموشی سے چیزیں سمیٹتا رہا وہ اس کو سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں مگر وہ نہیں مانتی سادگی تم سمجھاؤ نا اب تو تمہاری باتشیت ہوتی ہے پپو سے اور تمہاری بات تو وہ ہمیشہ مانتی ہے سادگی نے بیک کا سٹریپ کندے پر ڈالا چہر پر چھپائے حسن کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے پر کچھ کہنے لگا تھا کہ فون بج اٹھا جیسے جان بج گئی ندر بات بھول کر واپس چلی گئی اور اس نے انجانہ نمبر اٹھا لیا ملنا ہے مجھے اسی وقت کدھر آؤ فارس کے الفاظ بھی اسی طرح ہوتے تھے تھک 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 ملنا ہے مجھے اسی وقت کدھر آؤ فارس کے الفاظ بھی اسی طرح ہوتے تھے تھک 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 میں تو نکل رہا تھا ریسٹورنٹ آجائے اس نے درمیان کا راستہ نکالا آدھے گھنٹے تک اور فون بند یہ مامو بھی نا آگے پیچھے کی بات نہیں کریں گے کبھی اس نے مسکرا کر سر جھٹکا پھر ندرت کی باتیں یاد آئیں پھو پھو کیا اب بھی اس کی مانتی تھی وہ باہر آیا تو ہنین ہاتھ ہلا کر پرجوشی سیم سیم سے کہہ رہی تھی اور اتنے بڑے بڑے کھلے لون سیم تمہارا دل نہیں چاہتا کہ ہمارا بھی اتنا بڑا گھر ہو یہ سب بھی اچھا ہے مگر زیادہ بڑا گھر سوچو سیم سیم نے پیچھے سے سادی کو آتے دیکھ لیا تھا سو جواب نہیں دیا اس کو صحیح جواب معلوم ہی نہ تھا تم تو ہو ہی کوئے کے میڈک تم ہی کیا پتا لیکن وہ افسردہ ہوئی اگر میں یہ بات اپنی کیسی دوست سے کرتی تو وہ کہتی لالج بری بلا ہے کیا زیادہ پیسی کی خواہش ہونا بری چیز ہے بلکل بھی نہیں اور کب سے آتے سادی نے کہتے ہوئے اس کا کپ اٹھایا اور گھونڈ بڑا ہنین چوکی مگر بھائی کو دیکھ کر مزید پورجورسی پوشے لگی مگر کیسے بھائی ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہو مگر لوگ یہ اطلاف کرنے سے ڈڑتے ہیں کئی ان کو غلط یا لالچی نہ سمجھا جائے ورنہ مال کی محبت بری بات نہیں ہے زندگی میں اوچھے گول ہونے چاہیے یہ انسان کو متحرک رکھتے ہیں بس ان کو حاصل کرنے کیلئے غلط طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہیے سلمان علیہ السلام نے بھی تو اللہ کی یاد کیلئے مال کی محبت اختیار کی ہنین کھلے دل سے مسکرہ دی وہ ایسا بھائی تھا جس سے بہ آسانی سب کہا جا سکتا تھا اور وہ آپ کو بالکل جج نہیں کرتا تھا نہ تکلف نہ احتیاط نہ زام دوستی کی زبان سادہ تھی ریسٹورنٹ میم بیران تھا ان کا کاروبار ویسے بھی کوئی بہت فائدے میں نہیں تھا پھر بھی گزارہ ہو جاتا تھا اس نے اپنی مخصوص میز پر بیک رکھا ہی تھا کہ سپون بجھنے لگا سنڈے کو بھی لوگوں کو چین نہیں آتا کہتے ہوئے جب نمبر دیکھا تو الرٹ سا ہو گیا سادھی شہرین بات کر رہی ہوں وہ بیزار مگر زب سے بولی تھی جی میرے پاس ہے آپ کا نمبر سوری میں آپ کا شکریہ آدھا نہیں کر سکا اب اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ حاشم ابھی ابھی یہاں سے نکلائے وہ سونیا کو میرے ساتھ چھوٹیوں پر نہیں جانے دے رہا مگر کیوں یہ تو تم بتاؤ گے کیا اس لئے مجھ سے مدد مانگی تھی کہ پکڑے جانے پھر سارا ملبا مجھ پہ گرا دو وہ تیزی سے بولی سادھی کے آنکھوں میں الجھن ابری کیا تم نے حاشم کے سامنے میرا نام کیوں لیا میں نے حاشم کے سامنے کس نے کہا ہی آپ کو وہ شوق تھا چند لمحے کی خاموشی چاہ گئی کیا حاشم کے گاڑ نے جب تم پر تشدد کیا تو تم نے میرا نام نہیں اگل دیا کیا یہ حاشم اوف وہ چکرا کر رہ گیا تھا اس آدمی کو کوئی کیوں نہیں کٹتے اس کے جھوٹ پر یقین کر کے اپنے اطراف کر لیا اوف اس کا موٹ سخت خراب ہو چکا تھا میں نے کچھ بتایا نہ مجھے کسی نے نہ مجھے کسی نے چھوہ اس سے زیادہ میں اپنی صفائی نہیں دوں گا شہرین نے گہری سانس لی مجھے تم پر یقین ہے وہ واقعی جھوٹ بول رہا تھا بہرحال وہ جانتے ہیں کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے اور نوشیروہ مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دے کر گیا ہے نوشیروہ کیوں وہ چوکا میں نے اس کے ذریعے پاسورڈ لیا تھا سادھی چند ہمیں کے لئے خاموش ہو گیا اسے کچھ برا لگا تھا آپ کو نوشیروہ کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا اوکے ساری غلطی میری مجھے تمہاری مددی نہیں کرنی چاہیے تھی ایک تو میں نے اتنا خطرہ مول کر تمہارا کام کیا صرف اس لیے کہ تم مجھے فیور دے چکے ہو اور آگے سے تم مجھے اخلاقیات کی تلقین کر رہے ہو وہ تلقی سے بلند آواز سے کہے جا رہی تھی میں نے نوشیروہ کو پسند نہیں کرتا اور اس کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا مگر اس قصے میں وہ ڈائریکٹ انوالف نہیں تھا اس لیے اس سے استعمال کرنے پر مجھے افسوس ہوا بس یہی ساری بات ہے اور یہ سارا قصہ ہے کیا شہرین نے پوچھا سادھی خاموش ہو گیا خیر جو بھی ہے مجھے میری بیٹی چاہیے سادھی تمہاری وجہ سے وہ اسے میرے ساتھ نہیں جانے دے گا آپ اس کی ماں ہیں اسے خاموشی سے لے کر نکل جائیں تاکہ وہ اگلے چوبیس گھنٹے میں میرے سر پر پہنچ کر میری بیٹی چھین لے اور کبھی مجھے اس کی شکل بھی نہ دیکھنے دے میں اس کو لے کر دنیا کے کسی بستے میں چلی جاتی ہے اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا اور پھر میں کیوں بھاگوں میری زندگی یہاں سیٹل ہے دوست ماں باپ سب یہ آئیں اور مس روٹین میں خوش تھی مگر اس کا غلط تھک گیا وہ سانس لینے کو رکھی I'm sorry sorry کافی نہیں ہے تم حاشم سے بات کرو تم نے اس کا جو چھرائے اسے واپس کر دو یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا لیکن اگر آپ نو شیروہ سے ایکسکیوز کر لیں تو شاید وہ کچھ کر سکے تم کیوں نہیں کچھ کر سکتے میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا امانداری سے بتا رہا ہوں میری بات حاشم نہیں مانے گا آپ شیروہ نہیں تو سونیا کو رازی کریں وہ ضد کرے گی تو حاشم مان جائے گا وہ کرسی پہ بیٹا گلاس وال کو دیکھتے کہہ رہا تھا اگدم کوئی جھلک دکھائی دی گہرے بھورے گھنگیالے بال اس نے چاکر گردن موڑی پھر اجلت سے خداحافظ کہہ کر فون رکھتا وہ کھڑا ہو گیا وہ اس کو دیکھتی بھی آ رہی تھی آنکھوں کا گلابی پن اب مدھم تھا سادھی سانس روکے کھڑا تھا وہ خوفزدہ تھا پور امید تھا وہ پریشان تھا ہش تھا زمر خاموشی سے کرسی پہ بیٹھی چہرہ بنا تاثر تھا بال جھوڑے میں تھے ایک لڑ گردن کو چھو رہی تھی بھابی نے بتایا تم ادھر ملو گے سادھی کو دیکھتے ہوئے متوازن نہجے میں بولی تو زمر گھر گئی تھی ایک ہفتے میں دوسرا چکر سادھی بیسار ہلاتا بیٹھا چھٹی پھر ہوں آج کل کام بغیرہ ادھر لے آتا ہوں آگے کا کیا اراد ہے زمر نہجے بھر کو اس سے نظریں نہیں اٹا رہی تھی کچھ عرصے بعد پی ایش ڈی کے لیے جاؤں گا مگر ابھی نہیں ہنین کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے پھر امی اور سیم کو ساتھ لے جاؤں گا وہ احتیاط سے بول رہا تھا زمر کا کوئی بھروسہ نہیں کس بات سے رات والے واقعی کا ذکر چھوڑ چھیڑ دے اور تمہاری شادی سادھی نے مسکرانے کی سعی کی مگر زمر کی خود تک اندر تک دیکھتی پور سکون نگاہیں ڈرا رہی تھی وہ تو امی اور آپ ہی تیہ کریں گی جس سے بھی کر دے سر جھٹک کر سادھی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا پھر چہرہ اٹھایا تو وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی آپ کہہ دے پپو جو کہنے آئی ہیں تم نے ایسا کیوں کیا اس کی آنکھوں میں پھر سے گلابی لکی رہے اوبرنے لگی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں چور نہیں ہوں یوں دھوکہ نہیں دے سکتا ان کے گھر سے کچھ لیا ہے میں نے اسی کو تلاش کرنے کیلئے وہ میری تلاشی لینا چاہتے تھے مگر وہ میسیس جوائرات کا نیکلس نہیں سادھی رک گیا زمر کی بھیگی نگاہیں اس پر ویسی ہی مرکوز تھی سادھی نے آنکھیں سکیڑی زمر کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا یہاں تک کہ اقدم اس کو جسے دھکا لگا آنکھوں میں شوق سا پھیلا زمر چوری کی بات نہیں کر رہی تھی امی نے یہاں نین وہ کسوروار کا نام جانا چاہتا تھا بڑے اببہ نے زمر نے بھیگے لہجے میں تصحیح کی سادھی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا لب بھیج کر دوسری سم دیکھنے لگا پھر سر جھٹکا میں ان کو اس کے لئے معاف نہیں کروں گا وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا زمر کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اندھیرے میں کھڑی شخص پر کسی نے فلیڈ لائٹس روشن کر دی تھی مجھے کیوں نہیں بتایا سادھی مجھے کیوں دھوکے میں رکھا صرف سادھی کے سامنے وہ رو سکتی تھی آنسو اس کی آنکھوں سے گنے لگے تھے سادھی نے کاؤنٹر پر کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا ان سب نے فورا شکلیں کچن میں گم کر لی اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں ایسے کبھی نہیں کرنے دیتی کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں جتایا ایک دفعہ تو کہا ہوتا غصے سے کہہ دیتے لڑ کر کہہ دیتے ہمارے درمیان تو بہت دوستی تھی میں جتانے والا نہیں ہوں اس نے مجرم کی طرح سر جھکا لیا اپنا کیوں نہیں سوچا اس عمر میں کوئی گردہ دیتا ہے کیا آپ کے لمبی زندگی پڑھئے تمہاری شادی کرو گے بچے ہوں گے ایک گردے کے ساتھ کیسے رہو گے اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا وہ تو کوئی مسئلہ نہیں واک کرتا رہتا ہوں شوگر وغیرہ نہ ہو تو سب ٹھیک رہے گا جھکے ہوئے سر سے سادہ وضاحت دی مجھے کیوں نہیں بتایا میں تمہیں یہ کبھی نہ کرنے دیتی یہ گردہ تو کیا پتہ اسی وقت ضائع ہو جاتا کیا پتہ کچھ سال بعد ضائع ہو جائے میں تو اسی سٹیج پہ آ جاؤں گی اپنے لئے تمہاری صحت کے ساتھ اتنا بڑا نقصان میں تمہیں کبھی نہ کرنے دیتی سادی اسی لئے نہیں بتایا اس نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا زمر کا چہرہ آسووں سے گیلا تھا وہ چار سال پہلے والی زمر تھی وہ پھپو سے واپس زمر بن گئی تھی میں ہم دونوں میں سے پہلا دھوکے باز نہیں ہوں زمر کیا آپ نے کبھی مجھے دھوکے میں رکھ کر کچھ نہیں کیا کیا میرے لئے ہونے نسامہ کے لئے آپ نے کچھ نہیں کیا یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے میں سادی اس نے روکنا چاہا نہیں مت روکیں سنیں میں چھوٹا تھا آپ مجھ سے آٹھ سال بڑی تھی آٹھ کلاسز آگی تھی ہمارا ایک ہی اسکول تھا امی اور دادی کی نہیں بنتی تھی ہم آلغ رہتے تھے اببو کے حالات اچھے نہیں تھے مگر خوددار تھے بڑے اببو کو ہوا نہیں لگنے دیتے تھے پھر میں انہی کا بیٹا تھا ان سے سکول لے جانے کو پیسے نہیں مانگتا تھا امی اور اببو اپنے مالی مسائل میں اتنے اُلچے ہوتے تھے کہ خود سے دینے کا بھی خیال نہ آتا تھا میں گھر سے آدھی چیزوں کے بغیر آتا تھا مگر اس امیلی سے کلاسز میں واپس آتا تھا میری جیومیٹری باکس میں پینسل ربر شاپنر رولر اور وہ کیا تھا ہاں ڈی پروٹیکٹر وہ سب پورا ہوتا تھا آپ بینہ بتائے روز صبح میرا بیک چیک کر کے چیزیں رک جاتی تھیں اور آپ اس امیلی سے لیڈ بھی ہو جاتی اسی لئے ڈانڈ بھی کھاتی مگر زمر آپ ہمیشہ سے بہت ڈیٹرمند مستقل مزاج رہی ہیں جو تھان لی اسے کلنا ہے وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اسے یوں سر جھکا کر بولتے سننا اچھا لگ رہا تھا اور ہر بریک میں مجھے ساتھ لے جاتی تب دو روپے کا سموز اور ایک روپے کی نمکو ہوتی تھی آپ کہتی میں تین روپے لائیں میں چیز لے کر کھالوں گے تم میرا لنچ کھالو ان دنوں میں نہ لنچ لاتا تھا نہ پیسے آپ کہتی امی نے جو کباب دی ہے وہ مجھے نہیں پسند تم لے لو اور میں یقین کر کے کھا لیتا بہت دن بعد خیال آیا کہ کباب تو آپ کو بہت پسند تھے بہت سالوں بعد خیال آیا کہ آپ کبھی آپ کو کینٹین سے کچھ خرید کر کھاتے نہیں دیکھا زمر نے ہتیلی سے آنسو رگڑے پھر اداسی سے مسکرائی ان دونوں بڑے اببا کی نوکری چلی گئی تھی ہمارے حالات بھی اچھے نہیں تھے دونوں باپ بیٹے خوددار تھے میں دونوں کا بھرم رکھنا چاہتی تھی ہاں میں بہت دیر سے سمجھا کہ آپ پیسے نہیں لاتی میرے لئے آپ سارا دن بھوکی رہتی تھی جب امی نے کاروبار کا سوچا تو میں نے کہا ریسٹورنٹ کھولیں کسی کو کھانا کھلانے سے پیار احسان بھی کیا ہوگا سب اپنے گھر کے لئے بچوں کے لئے یہ کرتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے مگر وہ نہیں سن رہا تھا میں چھوٹی کے بعد کلاس فیلوس کے ساتھ برف پانی کھیل رہا تھا جس لڑکی کی باری تھی اس نے مجھے برف کر دیا اور اس سے پہلے کہ کوئی مجھے پانی کرتا کسی بات پر دو تین لڑکوں نے مجھے بہت مارا میں کمزور تھا چھوٹا تھا وہ بڑے تھے مجھے مار مار کر گرا دیا میرے موں پہ کپڑوں پہ خون اور مٹی لگی تھی آپ پتہ نہیں کہاں سے آئیں آپ نے مجھے اٹھایا میرا چہرہ صاف کیا اپنی یونیفارم کی پٹی سے خون صاف کیا پھر پکڑ کر بینچ پہ ساتھ بٹھایا اور پوچھا ان لڑکوں کا نام بتاؤ کلاس اور سیکشن میں ڈر گیا کہا کہ جانے دیں مگر آپ تو نا شروع سے ہی پروسیکیوٹر تھی آپ توڑ گئیں وہ کوئی اور لوگ ہوتے جن کے سادھی کو کوئی مار جو اور وہ چھپ کر کے بیٹھ جائے میں تو غلط چیز پر چھپ نہیں رہوں گی ہمارے سادھی کو کس نے مارا ہے آپ مجھے اسی طرح کہا کرتی تھی ہمارا سادھی اور اس وقت آپ کے یہی تین الفاظ تھیں نام کلاس ایکشن مجھے بتانا پڑے تب مجھے پتہ چلا آپ کتنی مستقل مزاج اور ہیڈ سٹرونگ بھی آپ ان لڑکوں کے پاس گئیں ان کو کچھ نہیں کہا صرف پیار سے ان کے ماں باپ کے پتے پوچھے پھر اللہ جانے کیسے آپ نے ان کے والدین کو سکول بلایا وہ لڑکے مجھے ٹیچر پرنسپل سب کو ایک کمرے میں کھٹا کیا پھر آپ نے وہ لمبی تقریر کی وہ شرمندہ کیا ان کو کہ مجھے یقین ہے گھر جا کر ان لڑکوں کو مجھ سے زیادہ مار پڑھی ہوگی زمہ نرمی سے ہسے جا رہی تھی سادی نے عرصے بعد اسے یوں ہستے دیکھا تھا میں دس سال کا تھا جب آپ کی منگنی ہوگئی تھی پہلی منگنی اس کے اگلے الفاظ نے زمر کی ہسی اڑا دی وہ سر جھکا کر کہنے لگا ان کو شادی کی جلدی تھی بڑے اببہ نے سارا جہز جمع کر لیا تھا آپ نے انٹر کے بعد پڑھائی بھی بس کر دی شادی کی تیاریاں اروج پہ تھی دادی نے سارا سمان اسٹور میں رکھا تھا کپڑے فنیچر سب اوپا نیچے گھسایا تھا میں اور آپ وہاں بیٹھے باتیں کرتے تھے آپ مجھے بہت شوق سے اپنی چیزیں نکھا رہی تھی میں نے زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا تب دیکھا تھا چھوڑو اس بات کو اس نے تکلیف سے پہلو بدلا مجھے تو وہ سب یاد ہے آپ چلی گئی تھی میں اکیلہ تھا میں نے کچھ جلایا تھا یا پتہ نہیں کیا میں باہر آ گیا مگر آپ نہیں بجی سارا اسٹور جل کر راکھ ہو گیا اگر وہ اسٹور الگ نہ بنا ہوتا تو سارا گھر جل جاتا بڑے اببہ کے پاس جہز دوبارہ بنانی کی رقم نہ تھی لڑکے والوں کے پاس محلو دینے کا ظرف نہ تھا آپ کی منگنی ٹوٹ گئی دادی کوئی شک تھا کہ اس میں میرا ہاتھیں مگر آپ نے سب سے کہا کہ یہ آپ سے ہوا ہے آپ نے مجھ تک بات نہ آنے دی میں نے پوچھا کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں تو آپ نے کہا سعی میں تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہوں میں ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کروں گی اس میں تمہارا قصور نہیں تھا تھا اور آپ کی دوسری منگنی ختم ہونے میں بھی میرا قصور تھا میں نے آپ کو مجھوس کیا تھا وارث مامو کے کیس کے لئے میں نے آپ کو اس میں پھسایا تھا کیا اس کے بعد بھی اور دوسری انگرد قربانیوں کے بعد بھی جو آپ نے ہمارے لیے دیں میں آپ کی لئے اتنا سا بھی نہیں کر سکتا تھا زمن نفع میں سر ہلایا کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا یہ میری قسمت تھی میں چار سال غلط وجہ سے تم سے خفا رہی یا شاید میں انتظار کرتی رہی کہ تم خود تم نے بھی تو میری موجودگی وانہ چھوڑ دیا تھا میں چاہتا تھا ہم نازگی میں کم سے کم ملیں مجھے پتا تھا ایک دن ہماری سرہ ہو جائے گی خون کے رشتوں میں صلح ہوئی جاتی ہے مگر میں درمیان کی تکلیف سے بچنا چاہتا تھا زمر نے نام آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا جو سر جھکائے لپ کارتا کہہ رہا تھا یہ وہی بچہ تھا جس کو انگلی سے پکڑ کر چلنا سکھایا تھا یہ اتنا بڑا کاب ہوا کیا آپ کا رات کے لئے ابھی بھی نراز ہیں سادی نے سر اٹھا کر دھرتے دھرتے پوچھا میں کل بھی نراز نہیں تھی بس افسر تھی نکلنے سے پہلے ان کی نوکرانی مجھ سے ٹکرائی تھی بری طرح اسی نے میرے کوٹ میں ڈالا ہوگا مجھے یقین ہے ہم ہو سکتا ہے اس نے چرایا ہو مگر پکڑے جانے کی خوف سے ایسا کیا ہو وہ ٹیشو سے آنکھوں کے کنارے پہنچتے اندازہ لگا رہی تھی زمر ملازم مالک کے کہے بغیر اتنا بڑا سٹیپ نہیں لیتے یہ سب حاشم نے کروایا ہے مگر زمر جو کل حاشم سے بدگمان ہو رہی تھی اب وہ بدگمانی زائل ہو چکی تھی حاشم کو نیکلس چاہیے تھا اس لئے وہ تلاشی لینا چاہتا تھا شاید مجھ سے کوئی بھولا بسرا بدلہ بھی اتانا چاہتا ہو مگر وہ اتنا برا نہیں ہے کہ خود رکھواتا صبح مجھے فان کر کے معذرت نہ کرتا وہ رسان سے سمجھا رہی تھی اس کو پتا تھا کہ نیکلس ہماری جیب میں ہے مگر پھر بھی اس نے ہمیں جانے دیا اس نے ہمیں بے عزت نہیں ہونے دیا میں اس کے اس عمل کی قدر کرتی ہوں خیر اب تم وہ کیسے واپس کرو گے خود جاؤں گا اور دیکھ کر آؤں گا اور چونکہ وہ اتنے بورے نہیں ہیں تو میرے اس عمل کی قدر کریں گے بظاہر سادی نے نرمی سے کہا کہ وہ متنازہ موضوع کو زمر کے ساتھ چھیڑ کر تازہ تازہ منتمل ہوتے زخم پھر سے نہیں کرتنا چاہتا تھا ریسٹورٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی سادی چونکہ پھر بے اختیار کھڑا ہوا زمر نے گردن موڑی پارس وہیں روک گیا تھا زمر نے رخ واپس موڑ لیا تھا ٹیشو سے آنکھیں تپ تپا کر ساف کی اور اٹھی موجل سی خاموشی نے سب کو گھیرے میں لے لیا پھر ملیں گے نرمی سے اس نے سادی کا کندھا تھپکا اور مڑ گئی پارس تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا اس کے مڑنے پر شیشے سے باہر دیکھنے لگا وہ بتناسب چال چلتی دروازے تک آئی پارس ہٹ گیا زمر نے بس ایک سرد نفرت آمیز نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گئی پارس کی پیشانی پر بر پڑے اس نے اکھڑے تاثرات کے ساتھ اسے جاتے دیکھا اور سر چھٹک کر آگے کیا آئیں بیٹھیں سادی نے احترام سے اشارہ کیا مگر وہ کھڑے کھڑے تنہیں عبرو کے ساتھ اسے گھوٹا رہا ایک دفعہ پوچھوں گا سچنا بتایا تو گلوانی پر سارے طریقے آتے ہیں مجھے کیا ہوا سادی حیران ہوا جس روز میں رہا ہوا تھا اس رات تم میری کیس کے جج سے کیوں ملے تھے سادی نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا وہ واقعی شوق تھا بے یقین تھا میں آپ کو کیسے پتہ چلا میں اس سے ملا تھا پارس نے گہری سانس لی تو تم واقعی اس سے ملے تھے میرا اندازہ ٹھیک تھا اور سادی کو ایک دم اپنی بے وکوفی کا احساس ہوا ظاہر ہے اگر اس نے جج کو مجبور کیا تھا تو فیصلے والی رات کوئی ملا ہوگا اف امکار بات کر نبدیر ہو چکی ہے فارس نے کرسی کھیجی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا اور سنجیدی سے اسے دیکھا افرہ تفری پھیلا کر اس نے سادی کو گڑ بڑا دیا تھا کیا دیا اس کو مجھے رہا کروانے کا وہ سنجیدی سے پوچھ رہا تھا آپ بے گناہ تھے میں نے پوچھا کیا دیا ہے اس کی آنکھوں میں سختی بڑی ان کی کچھ خفیہ راز معلوم تھے مجھے ان کو ایکسپوز کرنے کی دھمکی تھی وہ مان گئے فارس انہی سخت تیبروں سے ان سے دیکھتا رہا کم سے مجھے یہ امید نہیں تھی مجھے بھی کانون سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک بے گناہ کو فاسی تک دھکے لے گا میرے پاس زج کو دینے کے لئے لمبی چوڑی رقم نہیں تھی یہ میرا واحد اپشن تھا جو کانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ بھی نہیں کٹ سکتا اور مجھے جتنا معاسم نہیں تھا اس نے فاسی صادر کرنے کے لئے پیسے لے رکھے تھے میں نے اسی کو اسی شے سے روکا کبھی کبھی اچھے کو برا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ برے کو سزا دلوا سکے اس نے مشہور مقاولہ دھہر آیا پھر اس طرح سے فارس کا چہرہ دیکھا کس نے پیسے دیئے تھے جج کو وہ پتلیاں سکیڑ کر سادھی کو دیکھ رہا تھا سادھی نے سوچا کہہ دے حاشم کاردار نے مگر امول تو اس کے پاس ثبوت نہ تھے دوئیم فارس یقین کیوں کر کرتا کیونکہ گرفتاری کے بعد سے اب تک حاشم نے مو زبانی ہمیشہ بزاہ فارس کا سادھیا تھا اور فارس اسے جتنا ناپسند کرتا ہو وہ حاشم کو اپنے بھائی اور بیوی کا قاتل نہیں مانتا اور اگر مان بھی لے تو اس کا غصہ جو انٹیلیجنس کی نوکری نے دبا دیا تھا جیل کے چار سال واپس لیائے تھے ادھر فارس کو یقین آتا ادھر جا کر وہ حاشم کا گریبان پکڑ لیتا کیا اتنی جلدی یوں سے حاشم کو خبردار کر دینا چاہیے یا سب تیاری کر کے ایک ہی دفعہ حملہ کرنا چاہیے وہ فائلز ابھی در ڈیکوڈ نہیں ہوئی تھی سادھی نے فیصلہ کرنے میں لمحے لگائے چلش نے نہیں بتایا مگر میں پتہ کروا لوں گا وہ نگاہ ملائے بغیر لڑکوں کو آوازیں دینے لگا کیا لیں گے آپ سنو سادھی پھر اسے سختی سے سمجھایا یہ میرے مسئلے ہیں میرے دشمن ہیں ان کو میں خود ہینڈل کروں گا آئندہ تم ان معاملوں سے خود کو دور رکھو گے بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں مگر کافی تو لیں گے نا آپ وہ اتنی ہی معصومیت سے بولا تھا لے چکا میں سب فائلز نے ناپ سے مکھی اڑائی اور اڑ گیا مامو رکھیں بڑے ابل آپ سے ملنا ہے فائلز جاتے جاتے مڑا ماتھے کے بڑھ ڈھیلے ڈھیلے ہوئے شیشے کی دیوار پر نظر ڈالی وہ کب کی جا چکی تھی کل ان کے گھر چلیں گے گھر اس نے ناگواری سے ابر اٹھائی اور دوبارہ شیشے کی دیوار کو دیکھا وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہوں گی ان کی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے آپ نے انکار کیا تو بڑے باقہ دل ٹوٹ جائے گا فائلز نے لگ کھول کر بند کیے متضب زب سے سر جھڑکا اچھا کل دیکھیں گے اور ہاں وہ موضوع بھی ختم نہیں ہوا تنبیہ کر کے وہ لمبے لمبے ڈک بھڑتا باہر نکل گیا سادھی نے گہری سانس لے کر اساں بھیلے چھوڑ دیئے پیر کے صبح ہر دوسرے آفیس کی طرح وہاں بھی کاموں کے افراد تفریح پھیلی تھی جوائرات باری کھیل سے کوریڈروں میں چلتی آ رہی تھی مزردینوں کو سلام کا مسکرا کر سر کے خم سے جواب دیتی وہ ہمیشہ کی طرح دمک رہی تھی رہداری کے سرے پر اس نے دروازہ کھٹ کٹ آیا پھر کھول کر اندر آئی تو راستے بھر کی مسکراہت گائی ہوئی اور اس کی جگہ تشویش نے لے لی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرتے ہاشن نے ایک نظر اسے دیکھا پھر واپس ٹائپ کرنے لگا اس کا کوڈ سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور وہ مسروف لگ رہا تھا خیرین میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ لڑکا دو دن سے تمہارا سارا ڈیٹر لے کر بیٹھا ہے اور تمہیں ترے سکون سے کام کرنے ہو میں اس پر ہاتھ رکھ کر جھپتے وہ تشویش سے بولی پہلی بار میرے ڈاکومنٹ سیکیورٹی کی تہوں میں تھے جس سے وہ نہیں توڑ سکتا میں ابھی چار بندوں کے ساتھ اس کی گھر پر دعویٰ بول سکتا ہوں اس کے سارے کمپیوٹرز و پائلز نکال سکتا ہوں مگر میں اس کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ اس کے پاس میری کوئی کمزوری ہے کرسی کھما کر ماں کو دیکھتے ہیں حاشم تحمل سے کہہ رہا تھا اور مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ اتنی جلدی میرا سارا ڈیٹر کاپی بھی کر لے گا خیر جو بھی ہو میرے پاس سب سے پہلے آئے گا اور بل فرد اس کے پاس کچھ ہے بھی تو وہ اس کو خاموش کروانے کے لئے ایک سو ایک طریقہ آتے ہیں مجھے اب اپنی پریشانی کی دوسری وجہ بتائیں مجھے جوائرات نے دیہری سانس لی انگلی سے بار پیچھے کی اور کرسی پر بیٹھی تمہارا بھائی کہا ہے وہ آج پھر نہیں آیا خیر گھر پر سو رہا ہوگا وہ گھر پر نہیں ہیں دوستوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے حاشم نے موبائل اٹھائے اور ایک نمبر ملایا حاشم کدھر ہے اسے دھونڈ کر خبر دو مجھے اور فون میز پر ڈال کر ماں کو دیکھا مل جائے گا آخر کہا جانا ہے اس نے وہ ڈسٹاب ہے شہری کی وجہ سے اسے سمجھاؤ حاشم میں سنبھال ہوں گا کیوں فکر کرتی ہے سادی کو بھی تمہیں سنبھال نہ ہوگا کیونکہ جب تک سادی کو سزا نہیں ملے گی شیرو کا غصہ ہلکا نہیں ہوگا مجھے ڈرے گا کچھ غلط نہ کر بیٹھے ممی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم شیرو کو اس کا غصہ نکالنے کے بجائے غصہ کم کرنا سکھائیں میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تم سادی کا کچھ کرو وہ بیسے بھی اسے پسند نہیں کرتا ہم ٹھیک ہے پھر ماں کی طرح متوجہ ہوا وہ شوٹنگ کلپ گیا اور وہ ٹھیک ہے میں ملوں گا اسے بھی فکر رہے ہیں نرمی سے مسکرہ کر وہ آگے جھکا اور جوائرات کا ہاتھ دبایا وہ بدک مسکرائی حاشم پھر سے کام کی جانی متوجہ ہو گیا دوست تھے دل میں ذہن میں دشمن دوست تھے دل میں ذہن میں دشمن کوئی بھی مجھ سے دور نہیں سادی نے گلاس ٹور کھولا اندر آفیس میں سارا کرسی پر بڑا جمعان گردن دھرچی کی ایک پائل پر کچھ لکھ رہی تھی بس نگاہیں اٹھا پر اسے آتے دیکھا اور وہ آپس لکھنے لگی بار جوڑے میں بنجھے تھے اور رخصار صرف گلابی ہو رہے تھے ڈاکٹر سارا میں نے یہ کام مکمل کر لیا ہے فیلڈ ریپورٹ تیار ہے اس نے سلام کے بعد کہتے ہوئے کاغذوں کا بندر میج پر رکھا آپ کی تاریخ سارا نے لکھتے ہوئے پوچھا سادی نے اچھا والے انداز میں عبرو اٹھائی آپ اکثر کہتی رہتی ہیں کہہ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا سارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر انگلی سوٹنے کا اشارہ کیا وہ پہلے سیدھا ہوا پھر کھڑا ہو گیا سارا نے کڑن کی پوشت لبوں سے لگایا اسے دیکھ کر یاد کرنے کی کوشش کی آپ کی شکل دیکھی بھالی ہے اوہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ اس پوجیٹ کے سینئر انجینئر ہیں تھی میم اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے یہ چھوٹی کی درخواست دی تھی جو اپروف بھی ہوئی تھی تو آپ نے چھوٹی خطف ہونے سے پہلے آنے کی زہمت کیوں کی پہلے میں بیٹھ جان اس نے پوچھا وہ اسی طرح خفقی سے اسے دیکھتی رہی سادی پھر سے بیٹھا اور بندل اس کی طرف دھکیلا آپ کا کام وقت سے پہلے کر دیا ہے فیلڈ پہ جانے کی ساری تیاری بھی مکمل کر لیے اب آپ وہ شکایت بتائیں جو آپ کو مجھ سے ہیں سارا نے فائر بند کی تیک لگائی اور سنجید کی سو سے دیکھا تمہیں پتہ ہے سادی تھر کے اس فیلڈ پہ ہزارے لوگ کام کر رہے ہیں اور ان سب کے اوپر اس عہدے پہ پہنچنے والی میں واہی دورت ہو اور اس کی وجہ معلوم ہی کیا ہے میرے جیسے ذہین اور قابل سینئر انجینئر کا ساتھ ہونا سادی کی زبان فسلی اپنی کام سے کمیٹڈ ہو کر رہنا اور بلا وجہ کے ناغوں سے پریز کرنا آپ کو پتہ ہے میں بلا وجہ چھوٹیا نہیں کرتا اب بھی کھئی کام سے تو وہ خاموش ہو گیا اور سنجیدہ بھی اتنے اہم کام کے تم نے مجھے فارس کے رہا ہونے کا نہیں بتایا آپ نے پوچھا ہی نہیں اس نے ساکی سے شانی اچھ گئے پوچھا تھا تو تم نے بات ٹال دی تھی اچھا نا اب تو پتہ چل گیا آپ کو وہ خوشگوار انداز میں گفتگو کی نویت بدلنے لگا سارا فکر بندی سے اس کو دیکھ رہی تھی ان بہت پر اصرار ہوتے جا رہے ہو اب تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میں نے کہا تھا نا اس بندے کے لیپ ٹاک تک پہنچ جاؤں پھر کون ہے وہ کیا اسی رویر اس کو سارے شک پہ بھول کر سارا نے آگے ہوتے احتیاط سے پوچھا ساری نے اس بات میں سر ہلایا بس تھوڑا سا انتظار کرنے اور یہ سب مجھے سنبھالنے دے مسکرا کر بشاشت سے کہتا ہوں وہ کھڑا ہوا سارا کی آنکھوں میں شکایت پھر سے عورت کر رہے رڑکے تم اگلے ماں مجھے فیلٹ پر اپنے ساتھ چاہیے ہو تیاری کرنے ہو روجر بوس مسکرا کر ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور جانے کو مڑ گیا سارا نے بہ مشکل مسکراہت دبائے سر جھٹکا یہ سادی بھی نا یہ ہیں اہل دنیا کے دلچسپ دھوکے یہ ہیں اہل دنیا کے دلچسپ دھوکے کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے نوشیرون شوٹنگ پوائنٹ پر کھڑا تھا اس کی لیند میں ایک پتلہ پتلہ پھڑ پھڑا رہا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے پسٹول پکڑے بازو سیدھے کیے ایک کام بند کیے نشانہ بادہ کانوں پر پہلے ہی ہیڈ فون ٹائپ ائر پوٹیکشن پہلے ہوئے تھا اور آنکھوں پر زرد گلاسز تاک کر اس نے فائل کیا ایک دو تین چار سب دل کے آس پاس لگے دل ٹوٹنے اور پھٹنے سے بچا رہا ہاتھ سیدھا رکھو کندھے مر جھٹکو اس پوائنٹ کو دیکھو اپنے قریب ہاشم کی مدھم آواز سن کر وہ چوک کر مڑا گلاسز لگائے کیا پہنے ہاشم اس کو دیکھے بینا آگے ہو کر اس کے ہاتھ کو سیدھا کر رہا تھا نوشیروہ نے ہولے سے سر چھٹکا بیزاری ظاہر کرنے کی کوشش کی مگر چونکہ وہ ہاشم کے آمد سے بیزار نہیں ہوا تھا اس کا بازو سیدھا کر کے ہاشم پیچھے ہٹا اب نشانہ لو پوری یقصوی سے اس کے کندے پیچھے کھڑے ہوئے پتلے کو وہ دیکھ کر بولا نوشیروہ نے پتلے کو دیکھا پلکن سکیڑی گہری ساس اندر کھیچی اور پائر کیا دل اب بھی نہیں پھٹا وہ اکتا کر سر چھٹکتا ایک طرف ہو گیا مشین نے وہ پتلہ پیچھے کر کے فریش پتلہ سامنے کیا ہاشم اس کی جگہ پہ آ کھڑا ہوا پسٹول کا اپری حصہ پیچھے کر کے لوڈ کیا شہرین نہ اتنی خوبصورت ہے نہ اتنی متاثر کن کہ تم ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلے دونوں ہاتھوں میں پکڑا پسٹول تاک کا نشانے پر رکھتے بھی بولا وہ اپ کی بیوی رہی ہے شہرین سر جھکا کر جھوٹے سے فریش پسلنے لگا وہ اس موضوع سے بچنا چاہ رہا تھا مجھے اس سے پڑھنے ہی پڑھتا تم بتاؤ تمہاری وہ پسند تھی محبت تھی یا عشت تھی سامنے دیکھتے ہوئے ہاشم نے فائر کیا گولیوں کی تر ترہا ہر شوٹنگ رینج کے اس اندرونی کورے میں بھول جی